فرمایا بیعت پتہ ایسا کیویں کرنے ارسکتہ حضورت اس اداس دیو فرمایا کہ ایک دن تک رات پہلے مجاہدہ کر گیا یعنی بغیر کھان پھنٹوں ذکر فکر چویکنٹے گزار کے چویکنٹے گزار کے جس طرح واپس تشریف آہ حاضر ہے فرمایا کہ دو نفل پڑھو دو نفل پڑھے دو نفل پڑھا آنتو بعد فرمایا کہ ایک مرتبہ سورہ بقرہ شریف پڑھا سورہ بقرہ شریف دی میرے نبی پاک سرکار دا فرمانے کہ جس کارج سورہ بقرہ پڑھی جاندی شیطان نس جاندین کار چھار ایک قدیس پاک دا مفہوم ہے کہ جیڑا کام کی سے طریقے نڑنا اندھا ہوئے سورہ بقرہ دی برکت نڑو جانتا ہے یعنی فاتح شریف تو بعد علی فلام میم تو شروع ہوندی تک نیاست پارنی تقریبا جس نے سورہ بقرہ شریف پڑھائی تو فرمایا کہ بیٹا جاؤ دو دن دا مجاہدہ کرنے کچھ کھانا نہیں پینا نہیں مجاہدہ کرنے رات ساری نفلہ دی اندر اللہ دا قرآن پڑھ دیرے راتی رو روکے رات گزارنے تے دنے ہس کے وکھانے لوگاں میں نت پیا ترلے پاماں کوئی لے چلے مہیدیاں جھوکاں اے تھے رومی کشمیر بول کے فرما ہوندے نے راتی زاری کاری کاری روندے تے نیند یکیندی روندوں دے فجر اوگن ہار کہاں دے تے شب تینی میں ہوندے تے بلے شادی کالنا کرا تے تکلیف ہوئے گی بلے شاہ فرما دے نیرے رات دا جاگنا بوتے اوکھا ایک جاگ دا یار دا یار راتی یا کوئی جاگ دا عشق دی مرض والا یا جاگ دا سخت بیمار راتی یا کوئی جاگ دا چور سن اتے یا کوئی جاگ دا پہرے دار راتی بلے شاہ ساری سون جاندے ایک کو جاگ دا پرور دی گار راتی جس لئے دو دن دے مجاجے تو باد آئے باد اپنے فرمایا بیٹا آگئے اگر بتاؤں تو سات زمینوں تک سب کچھ نظر آرہا ہے فرمایا اوڑا اکھاں بند کر لیں اکھاں کھول بند کیتیاں این دو انگلان کر کے فرمایا اوڑا کھول اینا میرین دو انگلان دے وچھوں دیویخ جنابی گرامی کھول رویکھن دو باد موعین الدین دیا چیخہ نکل گئیوں اکھاں چوانسو برس گئے آپ نے فرمایا موعین الدین کیا نظر آیا ارزکیتہ شیخ اٹھارہ ہزار عالم نظر آگئے نے میرا بہو سلطان بولیا کہ دنے علی فی اللہ چمبے دی بھوٹی میرے من وچ میرے من وچ مرشد اللہ ہوں نفی اس بات دا پانی ملے آ ہارے رگے ہارے رگے ہارے جائی ہوں اندر بھوٹی مشک مچایا اتے جاں پھلاتے جاں پھلاتے آہ شیخ نے فرمایا موعین الدین اٹھارہ ہزار عالم اچھا میں جمعہ دیمے لہجے چاہے صدیان بعد ہوں نے حضور دی امت دا ایک ولی یہ نہیں طاقت رکھ دا کہ دو انگلیوں چاہاں اپنے مریدوں اٹھارہ ہزار عالم دیدار کرا سکتا ہے کہ سنے نبی قائد تا ہے کائنات تاجدار ختم انبوتنی ابو بکر عمر عثمان علی نے کنے جہاں دکھائے اور گئے جب حسن تا ینکا جلوان ما انوار کا عالم کیا ہوگا میری سرکارت کی تا حضور میں کچھ سفر کرنا چاہنا آج کل تا لوگ آن دلی آج مریدو یہ دیکھا لیں خلافت ملجے حضرت مہینو تجمیلی سرکارف ماندر بیس سال میں شاہدی قدمت کی تھی بیس سال سفر اندر حضر اندر گرمی اندر سردی اندر امن اندر پریشانی اندر جناب بوزو والی چھاکل جنو آندرے پانی دا چھوٹا مٹکا سر تے چکے آئے شیخ نجیتھے بیٹھنا جناب اپنا پٹکا اتار کے بجھا دینا جتیاں چوکے سینے لالا لیاں انہوں نے پتا سی کے رازی پیر انہوں نے کریئے تے رب ملدہ پتا ایس گلدہ مردان تھوڑے آنو جنو گدڑی آر پوا دے وے تک دے نہیں پھر ریش میں جوڑے آنو نظر کرم دی کیمی آگر کر کے سونا کر دیں دے کچھے روڑے آنو سردہ تاج سمجھ دے حافظے کامل پیر دے پیر دے جوڑے آنو مہین و دینج میری سرکار فرماؤں دے نہیں مہین و سال شیخ دے خدمت کی تیئے زہوت ریاضت مجہدہ عبادات دے اندر شیخ نے پورا کندن بنا دیتا ہے ویاں سال پھر ایک دن جناب اسی سفر دے اندر نکلے ہیں مکہ تل مکرمہ گئے ہیں توافِ کعبہ کرا کے ہتیمِ کعبہ اندر پرناڑے دے نیچے کھڑیاں کر کے فرمایا اے معین الدین اللہ دی بارگاں اندر تین لگاں پیش کرنا حد چکے دعا منگی مولا میرے معین الدین قبول فرما لے حاطف چنیدائی اسا معین الدین قبول فرما لے آئے جنو اللہ نے قبول فرما لے اسا عدا ذکر کیوں نہ کرئے پھر لے کے مدینہ العالیہ المکرمہ والمشرفہ والمنبرہ والمطہرہ زیادہ اللہ شرف متعظیمہ لے کے جس لے کہے نے جناب نبی پاک دی بارگاہ پیش کر کے فرما مہین الدین سلام کہے سلام عرض کیتا سلام علیکہ یا جدی سید المرسلین او میرے رسولان دے سردار نانا تیرے تے سلام ہوئے اگو قبر انور چوازی والے کا سلام یا قطب المشائق فل برے بل بہر او خسکی تے تری دے مشائق دے سلطان پتر تیرے تے بھی سلام ہوئے ایک رویت اندرہ ہوندہ ہے نبی پاک سرکار دی قبر انور چوازی فرمایا والے کا سلام یا سلطان لہید او میرا اندوستان دا راجہ پتر تیرے تے بھی سلام ہوئے شیخ نے فرمایا پتر لے انہوں تیرا کم بن گیا ہے تو مکمل ہو گیا ہے تے آ لے جبا آ لے اصا آ لکڑ دیئے کھڑا ہمیں لے لے تے مسلح لے لے ارز کیتا شیخ اے تبرک میں پہلے دیکھا دینی ویکھیا فرمایا ایک اے پیرا چلدا چلدا نبی پاک دا تبرک میرے تک پہنچیا اور حکم و ایزی کے جنہوں مرد کامل پاوے انہوں دے دے بھی مہین الدین او خصوصیات اگلہ تیرے چھے نظرائیاں نے جا حضور ددین دی خدمت کر جاکے شیخ آپ نے چھوڑ کے مدینہ شیف تشریف لے گئے پھر آپ چند دن مزید ٹھہرے تے دل اچھ کے وہ ہند کتے یا میں تے وکھیا نہیں میں تے خراسان تے حرات تے ایران تے ایران تے ایران تے شہر اجمیر جانا ہے جی تسی بلکل بے فکر ہوکے میں کوئی رائے وینڈو نہیں آیا جیلے چھوڑ بلکٹ رو جانا زندگیری تے اگلے جمعیت تھی ہیں حوالہ برکل تو نہیں مل جائے گا پریشان نہیں ہونا ہے الحمدللہ سچی تفاقی بیانوں دی اجمیر ہے نا یہ تھی تاریخ جڑی ہے نا اور تو ایدہ فیصلہ سات سو تے اناٹھ کلومیٹر ہے سات سو ساٹھ کلومیٹر ڈلی تو ایدہ فیصلہ چار سو سولہ کلومیٹر ہے ایدہ پرانا نام جے درک بھی ہے انہوں جے مہر بھی کہندنے جلو پر بھی کہندنے جانگیر بھی ایدہ نا رہا ہے لیکن جوں ادے حضور اجمیری سرکار آئے نے اس وقت اجمیر شیفی پہ گیا اچھا دراتے گرامی قدر خواب اندر نبی پاگ سے پھر اگلا دن ہویا پھر دل اندر خیال آقا وہ پتہ نہیں کیڑے راجانہیں وہ نقشہ دستیتا جاوے پھر خواب اچھا زور دا پھر دیدار مبارک ہویا میرے نبی پاگ نے پورا نقشہ بھی دکھایا میرا بجدان کہندہ اللہ والی ہو تیرے تے میرے نبی پاگ نے جڑا جمیر دا نقشہ دکھایا ہے وہ دی اندر گو سے جلی دید دا را بھی دکھایا ہے دا تالی دی کبر دا را بھی دکھایا ہے نقشہ جو نقشہ جو دکھایا ہے اندر ہی ہو سکتا ہے دا رسول دا تالی دی کبر کی دکھائی ہوئی گی نا تے داتا سرکار جیدے ہیں حضور گاؤس پاک تو پہلے ہوئے ہیں تاریخ وصال بلاد پڑھو نا تاہیتا حضور گاؤس پاک سرکار دیکھتا فرمان میند دیکھتا ہے اگر علی اجویری میرے دور میں ہوتے تو میں ان کا مرید ہوتا ہوں ساڑک سنگین بغداد شریف ہوندے نا تے گال اندرین دی میں پوچھا بھی ایتھے لوگانو پوچھا بھی داتا ساب رحمت اللہ دے بارے کی خیال رکھتے ہیں ان نے کہا جی میں اسی طلب رکھ رہنگا سانو حضور گاؤس پاک دے مزار پاک دی آدری نصیب ہوئے اس تو کئی گناہ بڑھ کے اے تڑپ رکھتے ہیں کہ یارو داتا غریب نواز علی اجویری کیڑی ہستی کہ جنہ دے مرید ہوندی خواست حضور گاؤس پاک سرکار نہیں رکھتے ہیں کہ نے کول آفدہ ملتا بھارو اللہ عالم ورسول بس شواب جناب ایک حضور کریم علیہ السلام دی بارگج نقشہ چلیا پھر آپ آئے نے بغداد شریف حضور گاؤس پاک دی چچا زاد بہن دے بیٹے نے خاجہ محینت لجمہ ان چچا زاد بہنوں آپ بانجے لگ دیں ملاقات ہوئی سلام کلام ہویا مدرسہ نظامی بغداد ملتا بھارو اللہ عالم دا تیرو ترنہی تائید باہو سلطان فرماندہ کن فا یا کون جدن رب فرمایا دن اصامی کھوڑے ہاسے اوہاو قال بلا عبدال قادر جیلانی بندے سبحان اللہ نہیں یہاں دے تو انہوں کو پریشانی تنہی میں اجازت دے تو انہوں نے سالے سواب کر دیں تنہید پھر بولو سبحان اللہ ایڈیل اجازت رہا اللہ دے ولیاں تا ذکر کر رہے ہیں تو اسی مطلب ہے کہ اینج بیٹھے جو میں تو انہوں کو امانت تا رکھیا ہے حرکت اچھ برکت ہے کچھ کرنا ہی کچھ ملدہ ہے نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں آپ خطاب فرما رہے ہیں اودر مہین الدین نے فرما چلو بھی آپ طریقہ دی بات چھڑو خدا خود میر مجلس بود اندر اللہ مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر اللہ مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر اللہ مکان خسرو محمد شم میں میفل بود من جائے کشب بود ادھر ترجمہ یہ ہے کہ خدا خود میر مجلس بود امام حضرت خسرو فرما دے نے جو مجلس حضور کے ذکر کے لئے امبیاء کی میفل سجائی گئی وہ دی اندر عربہ ہے امبیاء حاضر نے خدا میر مجلس ہے صدر مجلس اللہ تعالی ہے نبی سننوالے نے سنانوالا رب کائناتے محمد شم میں میفل بود وہ دی اندر دیڑی دوشنی وہ نور مصطفیٰ دی دوشنی فرمائی ہے اچھا اندر سنیتے اے جیگال مہین الدین سنیتے پھر زمین تریا 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 اے جناب گرامی قدر اے دجناب اے جناب سما اوری ذکر اوری ہے شیخ بغداد مویسے دارین دوشے سکلین اپنی چھڑی پھڑیئے زمین ترک کے ظہور نل دبائیئے کچھ لمیہ دباد چھڑی چھڑ دیتی علی ایتی غوث پاک سرکار تھا خادم خات نوکر کھڑا ہو گیا کہنے لگا ہاں دیا اللہ دے نبی دا ذکر کر دیا کر دیا شریعت دواز کر دیا کر دیا اے عمل کی فرمایا آپ نے فرمایا مویسے آپ نے فرما علی ایتی تو جو کہ نوکر خاص ایسے میری خدمت کرانوالائیں کرنوالائیں میں تینوں دس دینہ مویین الدین سما سن دیا سن دیا اللہ تعالیٰ ایسی لو لگی وہ زمین تو اٹھے آئے ایس جاجت تی عقب تی محبت تی نال زمین تو اٹھے آئے میں چھڑی رکھ بغدادی مٹی بچائیئے ایٹے زوق تی نال مویین الدین زمین تو اٹھے آئے اگر میں چھڑی رکھ نہ دباندہ مویین الدین سن بغدادی اٹھ جاندہ خدا خود میر مجلس بودین لرلا مکہ خسرو خدا خود میر پڑھو تو صحیح نہیں یار خدا خود میر اگر اینج نہیں سمجھ ایتنا حضور سلطان بہت اس والے سن جا دے اوہ فرما دنے کوک دلا مطان رب من نے اتے درد مندان دیاں درد مندان دیاں آہین ہو سینہ میرا دردی بھرے آ اتے اندر بھڑکن اے بھاہین بھو تیلا باجنہ بڑھن مسالہ اتے دردان باجنہ آہین ہو آہین ہو آہین آہین یارا نا میرا کامل باہو پھر اوہ سڑن کے نا ہی بہو پاک فرمادیت آگ ناڑی آری ہوئے تکر سے ایک تلہ کی جاند آئے اے تو جناب پھر بولیا رومی کشمیر کھیندے نہیں آگتے آتے شے عشق تے آتے شے ایک برابر پر عشق داتا چنگیرا اگ ساڑے ککھتے کانے عشق ساڑے تن میرا تائم ہوگیا میں سے آج ادھر دھر لیٹ جانا ہے تھوڑے جازت تھوڑے جو اور گان کر لیے گا سنو جی ہندوستان لے ہونا ہے قریب نواز سرکار بس میں ایک دو آپ دیو کرامات کرامتہ سا سننے استقامتہ سنانی ہے بارہ جناب پھر گنامی کدر شیخ مہینو دین اجمیری پھر جسلے اجمیر آئے تھے ہندوستان دا بدماش جدنا سی پرتوی راج انہوں رائے پتھورا بھی کیا یادہ تھی پتھورا دے پتھورا دو نام وہ دی ماں نجومی آئے کاہن آئے معپرہ تعبیران بھیان کرنا والی ہندو بدماش جنہوں نے پوٹی ہندو بدماش ہے ہندو سرودے ہی مسلمانہ دے دشمنے وہ دی ماں کین لگی کین لگی پتھرا میں راتی ایک خواب وکھی آئے خواب دے اندر ایک حسین صورت والا سونی داڑی والا سونی پگڑی والا وہ عسین تے جمیل تے فتین تے مطین تے ذہین محمدی مسلا ویخی آئے جڑا تیرے ملک آئے گا تیرا نظام درم برم کر دے گا خبردار وہ دی بے عدبی نہیں کرنی جتوں ملاقات ہوئے منت دے نالگل کرنی ہے انہیں کیا ساپانے ہندوان پر وہ دی اولی دی بے عدبی نہیں کرنی حجرات گنامی قدرمان دی گل شڑ کے کہنے لگا ماں میں نو بڑا وسوکے میری قومت بڑی مضبوط ہے جو اج دا موٹی بدماش کہند آئے ایک سو بی کروڑ آبادی رکھن والا انتی دے بطی ریاستہ رکھن والا پینتی لکھ میری فوج ہے ایک یا وقف دیا بدماشا جویں پرتھوی راردہ زور میرے غریب نواز نے توڑے آسی اے وے انشاءاللہ تیری پینتی لکھ دے جنجووی میرا غریب نواز توڑے گا راجستان تو حملہ کرن دیا گلہ کرنا ہے حضرات میرے داتا غریب نواز نے یہ جمیری سرکان حکم دے دی تاؤن آئے اے تیرے ملک دا ہندو بدماش خبردار میرے پاکستان تھی حملہ کرے او تھی انشاءاللہ تیرے غریب نواز ساملین گئے جنابے گرامی قدر وہ دی ماں کہنے لگی او جو کل بچ کے رہنائیں کہنے لگا میری قومت بڑی مضبوط ہے انہیں کہا بارحال جو مہنو نظر آئے میں اتنے داس دیتا ہوں انہیں کہا مہاں تیرے انہوں نے شکل نظر آئی ہے وہ معبیرہ سی کاہنہ سی انہوں نے جو نظر آیا سی انہیں ایک کاغستہ لکیرہ مار دیتی ہیں اے شکل و شباہت ہوئے پہلے بڑے بڑے کاہن لوگ انہوں نے چیک پوسٹ آئیں تصویران لوا آتی ہیں ہینڈ ورکنگ کہ اے شکل و صورتہ بندہ نظر آوے گرفتار کرنے حضور مہین الدین اجمیری سرکار اس نے تشریف لیا ہے آپ دیتے پہلی ملاقات ہوئی تھے سات بندے تو آگدی پوجا کر رہے ہیں آپ نے فرما بھائیو کی کر رہے ہیں تو انہوں نے ساتھ انہوں نے آنو بھی آل تھے جناب کدی چار کپڑے ود پارنے کدی زارے لال ہیں تو بھی ایسے صورتے انہوں نے کہا سا آگدی پوجا کر رہے ہیں فرمایا کیوں انہوں نے کہا آگدے ایک قیامت اللہ دن دوزہ خیجوی آگدے ہوئی تھے سا آگدی اس واسطے انہوں نے پوجنے بھی سانو دوزہ خیالد دیارے ساڑے نا تے توں کا انہیں فرمایا ہے محمد کریم دا کلمہ پڑھنے وا انہوں نے کہا سا آگدی انہوں نے اس واسطے پوجنے آگد اگ سنو ساڑے نا فرمایا پگلے اگ نا مرضی نا لسار دیئے نا مرضی نا لٹھار دیئے پروردی کا آر دا حکم ہوندہ ہے تے ساڑن لگ جان دیئے اوہ تا حکم ہوندہ ہے تے ٹھنڈی ہو جان دیئے انہوں نے کہا اچھا ہے دا مطلب تینوں آگ نہیں ساڑے گی فرمایا ملنوں تے کے میری لکڑ دیا کھڑا ماں بھی نہیں ساڑے گی انہوں نے کہا پھرکار کے وے خواب نے جناب ایک پندت نا پھڑے آتے آگے دیا اندر چلے گئے نے آگے جناب اگرامی کون چھڑیا جس لئے آگے انہوں نے جلس ہوگی پہ گئی ہے اوہ جناب کچھ لمحے آدھے بار جس لئے آپ واپس نکلے نے آپنیاں لکڑ دیا کھڑا ماں بھی محفوظ نے اوہ نا کیا جس نبی دا تو کلمہ پڑھنا ہے لگ دا تیرا نبی بھی سچائے تیرا خدا بھی سچائے ستانو زبا کی تا کلمہ پڑھا کہ مسلمان فرما لیا وہ ست بندے نار تھے آپ اگر جس لئے آئے تک بڑی معروف رویت ایک چیک پوستر روکیا دوسری تر روکیا اور روڑا پہ گیا ایک تے تو نہ روکی لنکہ توسری اتوکے جائے نہیں سکتے آپ اتھے بہا گئے انہوں نے کہا بابا جی اتنا بابو اتھے تپے بابو اتھے درختان دی شانت لے ساڑھے پرتی برا آئے دے اونٹ پہنے نے فرمایا یار تسی کسی اور جگہ تے بٹھا لو میں تھوڑی جی جگہ لینی اور نہ کہت یہ تھی راجت اونٹ بیندے نے جس لئے سختی کیتی بد کلامی کیتی تے آپ اٹھ کے فرما اٹھا کوئی اٹھانا حدیث سرکار دا فرمانے لسان الاولیاء سیف اللہ تعالی اللہ دے ولی دی زبان رب دی تلوار ہوتی مندے تے آوے تے بیڑا گرک ہو جاندہ چنگے تے آوے تے بارہ سالہ دا دوبیہ بھی تر جاندہ آئے آپ میں جناب اگرامی قدر آپ نے فرما اٹھ جانا میں لیکن تو آڑیاں اٹھا کوئی نہیں اٹھنا حضرات کو جو وقت گزریا شامی اٹھان لگے اٹھ دے نہیں چاپک مار مار کے زخمی کر لے ایک ہی آدھے میں زارہ تمہیں جناب اگرامی قدر پھر کو جرسہ گزریا رونا پہ گیا پھر توی راج نے پتہ لگا انہیں کیا کوئی بندہ ہے مقابل چاوے انہیں کیا جناب ہے جی پال جادوگر انہوں پتہ لگا کہ مسئلہ آیا انہیں کیا میں چاپ دیں گا پھڑ کے انہیں کی میں کریں گا انہیں کیا میں اٹھ کی عملہ کریں گا میں نے تو سی میک ٹونٹی ون دے دیو جی میں اٹھ کی عملہ کریں گا اور بدبختہ اندوستان پا میں توں رہنے غریب نواز من نالے حسین غریب نواز نبے لکھنوی کلمہ پڑھا کے اوڈی پیاس بجیئے کے داتا غریب نواز قدمہ جا کے بجیئے اور جان لکھا کہا گیا سی گنج بکشے ایز عالم مظہر نور خدا ناکسان رہا پیر کامل کامل آرہ رہنبا انہیں کیا میں اٹھ کی عملہ کریں گا تو چاپ پورا کر لے بھئی چھتر کھا کے کہا ہے نا جیسے لئے آیا انہیں اڑیا انہیں کیا میں اٹھوں اگر ستاں گا جس لئے وہ گیا نا پرواز دی بلندی دی انتہا تے جوت کو شوب دا ہے سی آپ نے لکھر دیا اتا رہی ہیں اینڈیا لے کہندہ سی ایسا اپنا کی ایف فیفٹین ہم نے گرایا این جی ایف سوڑا ایف سکسٹین ساڑیوں میجر جنرل آسف فور نے کیا سی ہوتا سا جا اٹھایا ہی نہیں اللہ دے فضل و کرم دے اس لکھر دیا کھڑاما اڑائیا ہوا دیا اندر چلے پرواز کر دیا اوپر گئی سیرچ لکڑیا شروع ہو گئی تھلے آیا انہیں کہہ اچھا تیرے کل تو جادو ہے اے جنا جے بچوں مٹھیاں باندھکار کے بار کر دیا کہنے لگا میری یہ مٹھانچ کیے فرمایا میں تا سا مٹھانچ کی مٹھانی شاہ بولے ایک مٹھچ جمنا دی رہے تھے ایک مٹھچ گنگا دی رہے تھے انہیں مٹھیاں کھولی ہیں جنا آپ رہے تا ندر آگئی ادھا کو مسلمان ہوئے گیا چاہاں پیندیا پیندیا طب یہ ٹھیک ہوئی گی کہنے لگا میں بڑا امپریس ہوئے آپ پاکستانی فوجت ہیں تو کہ میں اندھا تیرے وڈے جو ہے ساں اور تیرے وڈے نڈینے جان بچان واسے لڑتے ہیں ساڑے جان دین واسے لڑتے ہیں اللہ دے فضل و کرم جو دور ایڈی جادو کرنے انت لطیفہ قلب تروت پہنچ دین نفس تبر او دا لطیفہ قلب لطیفہ نفس بیدار سی انہیں ویکھیا کہنے لگا ابھی مننو تو اڑے دل تیک کارا نشان نظر آرہ ہے شاہ نکتہ نظر آرہ ایک کسی طرح ختم نہیں ہو سکتا فرمایا اوہ کارا شاہ نکتہ توں ہے انہیں کہا جی تا کی مطلب ایک ہی میں ختم ہوئے گا فرما تو کلمہ پڑھ لے انہیں کہا جی پھر ختم ہو جگا فرمایا بھئی ماننا جی تمہوں لگا نظر آ جاندہ تو کلمہ تو بعد دن اڑتا بھی نظر آ جائے گا پوچھو ایڈا دعویٰ کرنا ہے تو آڑے دلتے میں نظر آ رہا تو کلمہ پڑھنا تو پھر ویکھی بھلا ختم ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ انہیں پھر چاٹن نہیں لایا اللہ دی بلی دی گر کے قدموں میں وہ قربہ ہو گیا گر کے قدموں میں وہ قربہ ہو گیا پڑھ لیا کلمہ مسلمہ ہو گیا جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمہ ہو جس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گیا کہنے لگا مہین الدین وہ واقعی نکتہ سے یاد ختم ہو گیا ہے آخری کل کرتے پھر میں نو بیعت بھی کر لے وہ نکتہ میں نو نظر کیوں آ رہے اسی فرمایا میں نو اللہ نے تیرے واسد آئینہ بنا دیتا اسی کوئی نکتہ تنو نظر آ رہے اسی کفر تا نشان سی تنو بچوں آپ نا آپ نظر آ رہے اسی مہین دین دے دل اللہ نے تیرے واسد شیشہ بنا دیتا اسی اور تو مسلمان ہو گیا اور نکتہ ختم ہو گیا آئینہ بچوں پھر بڑی لمبی داستانیں ختم ہونا ہے تھوڑی میں ختم کرنا کنا پھر تھی بھی راجل بڑی ٹینشن ہو گیا انہیں کہہ مسلمان کس طرح مارو مسجد بنانی شروع کیتی ہو انہوں بھی گرا دینے پھر شعب الدین غوری انہوں خابچ نظر آیا کہ ایک اللہ دے نیک درویش نے منہ فرمایا کہ تم ہندوستان تے عملہ کر تے ہندوستان تے سلطنتی چابیہ ستن دے دیتی ہیں انہوں جناب ہندوستان تے عملہ کی تا اللہ نے فتح تا فرمائی کئی دن دی لڑائی توں بعد فتح جیسے لئے ہو گئی نہ تھے ان پتھ بیکھیوں نے تے ازان دی واز آرہ ان کے ازان دی واز کتوں آرہی یہ تے ہندوستان کفر کتا ہے انہوں نے کہ جناب ایتھے کہ درویش ہے ازان پڑھتا ہے جماعت قرام کا چلو اب مغرب دی نماز ایسا پڑھنی اتھے جا میرے غریب نماز آپ نے چیرہ نمازی والا کیتا پادشاہ تڑپ کے رہ گیا وہ یکھا چونس ہوا گئے جس ہم دے کپ کپی تاری ہو گئی فوجیاں پوچھیا جناب جرنیل سا پادشاہ ہویا کیے انہیں کہا خواب دے اندر جس درویش نے چاپیاں میں نو پڑھائیاں سن وہ تھے اے بابا مہین الدینے جن نے فرمایے سی ملکے او بخشم دیگرے حضرت مہین الدینے جی میری سرکار دے صدقے نارد اصونس طور پر انہیں تذکر کرنے ہیں وہ بڑی لمبی داستانے میں آپ نے کڑے کڑے مدری سے پڑھایا پھر تین سال آپ مدینہ شریف اندر درس حدیث بھی پڑھانے رہے تھے صرف اے یہ نہیں آج کال تا لوگ ہیں جناب ٹولکی ہیں وجا کے جناب صرف محفل سما کر آکے تھے اے یہ خاجہ صاحب دینا محبت یا حقیدت یہ ہماری نماز ہے یہ ہماری اعزان ہے بلکل غلط ہے حضور مہین الدین مفتی صن شیخ حدیث صن مدینہ پاک تین سال حدیث پڑھا سکتا اللہ پاک دا شکر الحمدللہ اصلاح سنت و جماعت کو نقش بندی ہوئے کو قادری ہوئے کو چشتی ہوئے کو سوروردی ہوئے یہ ساری خاجہ مہین الدرج میری سرکار ربندے نے اور یہ تپکی گانا ہے کہ باقی سارے ولی مہمان نے خاجہ